السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں اور کھانا بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں ہم اپنے گھر کے تمام افراد کا خیال کر رہے ہیں اس میں ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں کوئی بیمار ہے کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے اس کو پرہیزی کھانے کی ضرورت ہے اور کئی دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہر طرح کے غزائیت بھی ملے اور کام آسان بھی ہو کیونکہ جب آپ بیمار کے لئے کھانا بنانے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے دو دو دفعہ کچھ چیز بنانی ہے ان لوگوں کے لئے جو صحت مند ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو بیمار ہیں تو کچھ ایسی ریسپیز آج ہم سیکھیں گے کہ کوئی اگر ہمارے گھر میں بیمار ہے تو ہم ان کو کیسے غزائیت سے بھرپور کھانا کھلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مسپا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں کچھ بیمار لوگوں کے کھانے کے بارے میں بتائیں گی آپ دیکھیں کہ بیمار لوگوں کے لئے ہمارے کتنی ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کے لئے زیادہ اچھا کھانا بنے بلکل آپ دیکھیں وہ کھا نہیں سک رہے ہوتے ہیں دیکھ تو رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کھا لوں تو میں آج ایسی چیزیں بتاؤں گی کہ عام جو ہمارے گھر میں پکتی ہیں ان کو آپ کس طرح کر کے آپ بوڑوں کے لئے تیار کرسکیں اچھا یہ نہیں کہ اس کے لئے کوئی بہت الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بوڑا ہے گھر میں وہ ہمارے لئے مزید کام اس کا بڑھ گیا ہے بلکل صحیح ہے تھوڑا سا جس طرح چوپر وغیرہ آگے ہیں ان سے کام تو اور آسان ہو گئے ہیں ہمارے پر شتی مشینیں ہوتی ہیں آپ ان کا سمی ہم استعمال کریں آپ کا جو گھر میں کھانا بن رہا ہے سبزی بن رہی ہے روٹی بن رہی ہے وہ ہی آپ ان کے لئے بھی تیار کروا لیے لیکن وہ دیکھیں نا اچھے کئی دفعہ وہ کھا نہیں سکتے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانتوں کا مسئلہ ہے یا ان کو کرنا پڑتا ہے یعنی چینج کرنی پڑتی ہے اس کو زیادہ آپ کو سمودھ کر کے دینا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گے ان کے لئے سمودھی سوپ کیسے تیار ہوں گے آپ نے ان کو روٹی کھلانی ہے لیکن وہ ان کے دانت نہیں ہے وہ چیو نہیں کر سکتے وہ روٹی کیسے کھائیں گے اسی طرح بوٹی ہے چکن ہے تبزی ہے لیکن وہ چیو نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی طاقت کی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے کہتے ہیں نا کہ بوڑے اور بچے برابر ہو جاتے ہیں اس طرح ان کو انرجی کی ضرورت ہے اس طرح برابر ہو جاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آج آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی سمودی سوپ ان کے لئے کیسے بنائیں گے جس میں ہم روٹی ڈال کے بنائیں گے ٹھیک ہے ہم ویجی ٹیبلز ڈال کے بنائیں گے اور رائز ڈال کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے سوپ چڑھا دیا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ پک رہا ہے اور سوپ کے اس میں آپ نے کیا کچھ ڈالا تھا اچھا یہ آپ نے چکن کے اندر بنائے جی آپ اس میں گوشت بھی لے سکتے ہیں یا صرف چکن میں ہی بنانا بہتر ہوتا ہے ان کے لئے گوشت بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بچے بھی چکن کے شکین ہوتے ہیں اسی طرح بھوڑوں کے لئے بھی اور بھوڑی بھوڑے ہونے پر کلیسٹرول زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ان کو وائٹ میٹ کی شکل میں بہتر ہوتا ہے دکٹرز بھی زیادہ تر کے یہ ایڈوائز کرتے ہیں یا وائٹ میٹ کی شکل میں لیں اس لئے میں نے ان کے لئے چکن کا رکھا ہے یہ ہم نے سوپ چڑھایا ہے چکن ہے اس میں دیکھیں بلکل صحیح ہے چکن کی آپ بوٹی ہے آپ بوٹی دالیں اس میں تین چار میں نے بوٹیاں ڈال دی ہیں اینا اس میں ساتھ کالی میرچ اور نمک بہت لائٹ سکتے ہیں بوڑے لوگ جو زیادہ اور ویسے بھی میں نے دیکھیں سوپ کی آسانی ہوتی ہے اگر ایسے آپ ڈال رہے ہیں اگر کچھ اور بھی آپ نے ایک سالن بنانا ہے ایک طرف آپ نے اس کو چڑھا دیا ہے دوسری طرف ہانڈی چڑھا دی اور وہ آسانی سے دونوں بن سکتے ہیں آپ جس سے آپ صبح اپنا کھانا بنا رہی ہے چکن ہی آپ بنا رہی ہے تو اس میں سے دو بوٹیاں ڈال دیں ساتھ سوپ بنتا رہے ادھر آپ کا کھانا بنتا رہے ٹھیک ہے آپ جب ان کے لئے بنائیں بھوڑوں کے لئے کھانا تو آپ سوپ زیادہ بنا لیں ملہب آج آپ نے بنایا تین چار دن استعمال ہو جائے گا اس کو فریج میں بنا کے رکھیں بلکل صحیح آپ میں کیا کروں گی اور اگر کئی دفعات ہے کہ کچھ بزرگ پسند کرتے ہیں کہ تازہ ہی ملے تو تازہ بھی روزانہ بن سکتے ہیں آپ نے دو تین بوٹیوں کا آپ روزانہ بنا رہے ہیں اگر آپ کو بتایا آپ اپنا چکن ادھر بنا رہے ہیں تو اس ساتھ آپ آپ ان کے لئے بنا لیں بالکل اس میں سے کچھ نکال کے اچھا آپ وہ چھانی لیں گے میں اس میں سے آدھا چکن سوپ جو ہے نا اچھا چھان لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدھا ہم چھان لیں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کیوں آدھا میں چھان رہے ہوں اچھا جو آدھا باکی رکھا ہے ہم اس میں ہم سبزیاں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ فریش بینز ہیں دو تین آپ اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس موسم میں کون سی سبزیاں اس کے مطابق چینج بھی کر سکتے جو آویلیبل ہو تو وہ آپ لے لیں آپ جس طرح فریش بینز ہیں آپ دو فریش بینز دو تین ڈالیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں سوپ میں دو تین آپ ڈال دیں ٹھیک ٹھیک ہے اچھا بینز بچوں کو بھی بہت پساند ہوتی ہیں یہ اگر ہم سالن میں کہیں ڈالیں بچوں کے ساتھ جیسے وہی بات ہے ایک طرف آپ اپنے لیے بھی بنا رہے ہیں اور ویسی چیز بنائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزرگوں کو نا کئی دفعہ یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اچھا سب لوگ تو یہ کھا رہے ہیں اور ہمارے لیے اب ہم کھا نہیں پا رہے آپ ان کو بتائیں نا یہ آپ کا سموودی سو جو تیار ہوئے ہیں ہم نے بنایا ہے ہم اپنے لیے بھی 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 چیز دیا رہے ہیں اور اسی میں سے ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہرا پیاز میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لے رہے ہیں اور اگر ہرا پیاز نہ ہو کسی موسم میں نہیں بھی ہوتا آپ فریش وہ جو ہم آم یوز میں لاتے ہیں آم پیاز میں اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے پیسز بھی بڑے بڑے ڈالیں ہیں کیونکہ یہ ہم نے چاپ کر لینے ہیں بلینڈر میں ہم اس کو کر لیں گے پھر وہی بات ہے کہ یہ تو کام اور بھی آسان ہے یہ مطلب آپ جلدی جلدی سے موٹا موٹا ڈال رہے ہیں صرف اس کے فلیورز اور نرم ہو جائے گل جائے تھوڑے سے ہم مچھ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک یہ کہ ان کے لیے پورا میل اچھا سیار ہو جائے اچھا اس میں دیکھنا اس میں فائبل بھی ہے اس میں وائٹمنز بھی ہیں اس میں انرجی کے لیے جو ہے پروٹینز بھی ہیں جی اس کو آپ تھوڑی دے رکھیں تاکہ سبزی تھوڑی ہو جائے تاکہ سبزی جو وہ زیادہ دیر نہیں لگا اچھا ٹھیک ہے ہاں جی اب جسرا یہ ہم نے سوپ نکال لیا تھا ٹھیک ہے اس پہ اس کو تھنڈا تھوڑا ہونے دیں ہم آپ کے گھر میں آپ نے اپنے لیے روٹی بنائی ٹھیک ٹھیک ہے وہ ہی روٹی آپ بزرگ لوگ نہیں کھا سکتے بلکل صحیح ہے چیو نہیں کر سکتے اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم کھانا چاہتے تھے اور نہیں کھا پا رہے آپ گرم روٹی بنائے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑے سوڑا سی آدھی روٹی لے لے یا ان کے لئے جس طرح پوری مانگتے ہیں تو پوری لے لیں وہ آپ تھوڑے تھوڑے سے پیسز اس میں ڈالیں کئی لوگ اسی طرح ڈائریکٹ بھی دے دیتے ہوتے ہیں کہ بھی سوپ لیا اس میں روٹی بھگوئی یا شوربے میں روٹی بھگوئی اور کھلا دی یہ آپ کے جو بڑے لوگ ہیں ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کئی ہوتے ہیں وہ اس طرح بھگو کے کھانے بھی کھا لیتے ہیں کئیوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کھا سکتے تو اگر جو ایسے نہ کھا سکیں بھی ان کے لئے یہ ہے کہ اس کو آپ گرم میں بھگو دیں ٹھیک ہے اور تھوڑی دے کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے چاپ کر لیں تاکہ پتہ ان کو ذائقہ بھی تو ملے نا انسان میں ایک چیز کھانے کا عادی ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ذائقہ تو آئے اور میں نے دیکھا کئی دفعہ بزرگ زیادہ کمزور اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں وہ اتنی ذائقہ دار نہیں ہوتی بلکل اس میں آپ دیکھیں ان کے لئے تھوڑا ساب نمک بھی ڈال دیتے ہیں کالی مش بھی ڈالتے ہیں اور اسی میں سے میں ایک چکن بھی پیس ڈال دوں گی ساتھ ٹھیک ہے وہ ٹی بھی ہو جائے گی تو یہ آ دیکھیں اس میں چکن کا سوپ بھی آگا ہے اچھ اس کو کتنی در پھر گو کے رکھیں گے جس تھوڑا سا یہ گرم ہے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس میشین میں ڈالیں گے بلینڈر میں اور بلینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے وہ سمووڈی سوپ ان کا تیار ہو جائے گا اب اتنی ذائقہ میں یہ سبزیاں بھی گلیں گے اور چکن بھی ہے تو آدھا چکن ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ سبزیوں کے ساتھ پھر ڈال کر اچھا یعنی کہ آپ پھر یہ الگ الگ دو میلز ہوں گے یا کٹھے ان کو دے سکتے ہیں جس طرح ایک بریکفاسٹ آپ ہوتی ہے صبح ان کو آپ انڈے کے ساتھ بھی ایک میل بنا کے دے سکتے ہیں جو انڈا نہیں کھا سکتے ان کے لیے آپ دودھ میں انڈے کو پکا کے دودھ پلا دیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے براؤن بریڈ اس میں ڈال کے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں پھر جس طرح آپ نے یہ بنایا ہے تو یہ دوپیر میں دے دیں ٹھیک ہے سبزیوں والا آپ رات کو دے دیں ٹھیک ہے اسی قسم کی چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو یہ جو بیمار ہیں تاکہ ان کو وہ ڈائٹ سہی طرح سے مل جائے آپ دیکھیں بڑھوں کو بھی طاقت کی ضرورت ہے اور وہ بھی ٹیسٹ ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی ساری چیزیں ملیں جو سارے گھر والے کھا رہے ہیں بلکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کو بلڈ پیشر یا شگر ہو اور گھر والے منہ کرے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امی آپ نے نہیں کھانا ابو آپ کو ایسے نہیں لینا چاہیے وہ بچارے بچوں کی طرح چھپ چھپ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو کھانا مل رہا ہے اس میں شاید غزائیت بھی نہیں ہے اور وہ بہت بلینڈ قسم کا پھیکا پھیکا کھانا ہم دے رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا ہے بچے اور بڑھے برابر ہو جائیں تو وہ جس طرح فیل کرتے ہیں اس طرح بڑھے بھی فیل کرتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کی سبزیاں کہاں تک پہنچی ہیں اس میں ویسے جو یخنی ہے نا اس کا اپنا ہی ایک مزہ اور ایک فیل ہے ایک انرجی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ جو آرٹیفیشل سوپ ہم نے بہت سے بنا لی ہیں آج کل اس میں ہم نے وہ مزہ چھوڑ دی ہے کئی لوگ تو یہ سوپ بھی پسند کرتے ہیں وہ میش کی آوہ نہیں پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح دے دیں تو وہ یوں بھی لے کے خاص پی سکتے ہیں اس کو بوٹی کو ویسے چیو کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں اچھا اس میں سے میں نے یہ کیا ہے کہ یہ میرا خواہ میں ساتھ سبزیاں آپ دیکھیں اگر گل نہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں دو آپ اس میں سے لے لیں جو آپ اس سوپ میں ساتھ ڈال دیں گے اچھا ٹھیک ہے جب تک آپ بنا رہی ہیں تو اس کو میں ابھی اوپر ہی رکھ دیتی ہوں تھوڑا اور پک جائے گا جی اچھا یہ والا اب آپ اس میں بوٹی ڈال دیں گے جی بلکل ابھی یہ جو بوٹی تھوڑی سی آپ نے جو چار ڈالی سی دو آپ اس چکن والی لے لیں پیس نکال کے روٹی کے لئے اور دو سبزیوں کے ساتھ ٹھیک ہے ویسے بھی سوپ میں اس کی ویسے ساری آپ کی طاقت نکال لی گئی ہے بوٹی میں سے لیکن پھر بھی تھوڑا سا چکن ساتھ چلا جائے گا یہ آپ اس میں ڈال دیں گے سوپ میں ٹھیک ہے اب اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا کئی دفعہ گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں اوہ یہ تو عجیب سا آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے اس میں بلینڈ کر دیا ہے اور بہت ہی افسوس سا کرتے ہیں لیکن میں یہ بنتا ہوا دیکھ رہی ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں مکمل غزائیت آ چکی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں جب آپ یہ بھوڑوں کو دیں گی کیونکہ میرے سسر اللہ انہیں جنت نصیب کرے ہم ان کو یہ کھلاتے تھے اور وہ اس کو بہت مزے سے لیتے تھے لگتا تھا کہ صحیح میرے بلکل وہ نہیں چیو کر سکتے تھے تو وہ یہ بہت انجوائے کرتے تھے ٹھیک ہے بس اب یہ ہو گیا اور یہ اس طرح سے بلینڈر میں بلینڈ کر دیا جی اس کو اور یہ آپ واپس اسی میں ڈال لیں یہ آپ کا روٹی والا سوپ پورا بن گیا جی اس میں ابھی چکن بھی ہے آپ کا اور ساتھ سوپ بھی ہو گیا اور روٹی بھی ہو گی اور اگر میں اس کو ذرا دیکھنا چاہوں آپ اس کو ٹیسٹ کریں اگر آپ کو ناماک اور کالی میچ کم لگتی ہے پینے میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا اور ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر لگتا ہے کہ کوئی اتنا بھی جیسے تھوڑا تھوڑا چکن کے پیس آرہے ہیں یہ بھی نہیں لے سکتا تو ہم اس کو مزید چھاند سکتے ہیں جی چھاند بھی سکتے ہیں اور بلینڈ اگر کرنا چاہیں تو مزید بلینڈ کر لیں سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو لیکن یہ کہ بہت دیکھنے میں رچ قسم کا ایک سوپ لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پینے میں بھی بہت اس کے فلیورز بہت اچھے محسوس ہو رہے ہیں اچھا دوسرا سکتے ہیں آپ دوسرا دیکھیں ہو گیا ہے ہمیں سبزیاں کو فوراں ہو جاتی ہیں اس کو بھی ہم اس میں نکال لیتے ہیں اچھا یہ بھی سٹین کریں گے جی اصل میں ہم نے اس میں سے جو چکن کی ہڈی ہے وہ باہر نکالنی ہے اچھا ٹھیک ہے تو اگر صرف آپ بھوٹی بھائیں نکالنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یہ سبزیاں بھی ہمیں نکالنے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کیا ویجیٹیبل سوپ بھی بن گیا اب اس میں جو ٹرماتر پیاز سب چیزیں تھی ان کو سب کو ایسی ہی ڈال دیا وہ ہم چاپ اسی طرح بلینڈر میں ڈالیں گے اور بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کیا ہم فرمایشی سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جی جو آپ کے بزرگ چاہتے ہیں کہ کدو ڈال دیں مطر سے کئی ان کو گیس ہوتی ہے وہ نہیں پسند کرتے ہیں ملکل صحیح تو آپ نہ ڈالیں ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ ان کو اور ڈال دیں کدو ڈال دیں پالک ڈال دیں جو بھی سبزی ہے آپ پسند کریں اور اسے پوچھا بھی روزانہ کے حساب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آج آپ کونسی جیسے ہم گھر میں کسی سے بھی پوچھتے ہیں آج آپ کونسی سبزی کھانا پسند کریں گے آج آپ کونسی وہ لیں گے تو اس کے مطابق ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں بلکل اس طرح آپ گھر میں بچوں سے عام پوچھتے ہیں بچوں آپ کل کیا پکاؤں کیا کھائیں گے تو اسی طرح آپ بلکل بوڑوں سے بھی پوچھیں اپنے وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اللہ بھی فکر کی جا رہی ہے ہمارے سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اور وہ بھی چینج ہو جائے گا نہیں تو روزانہ ایک ہی چیز کھانا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے بوڑے بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لئے وہی اگدلیا وہی کھچڑی وہ اسی طرح کی ایک چیز دی جا رہی ہوتی ہے اور آپ ان سے بات چیز کریں تو وہ سخت کھانے سے تنگ ہوتے ہیں بلکل کھاتے نہیں ہیں کئی دفعہ بیماری ان کی بڑھ اس لئے جاتی ہے کہ ان کو کوئی غزائیت والی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے جیسی ان کو ملنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کھائیں یہ روز ہمیں یہی ملتا ہے اس میں آپ ورائیٹی آف آپ کے پاس ہے چوائس آپ جو بھی چیز ایٹ کر لیں آپ اس کو بھی بلینڈ کر لیں یہ تھوڑا گرم ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کو پھر اب اس میں یہ سوپ بیسے یوں تیار ہے آپ دیکھیں یہ یہ سوپ جو اگر بوڑے جن کے دانت اچھے ہیں چیو کر سکتے ہیں ان کو آپ ایسی نہیں دے سکتے ہیں بلکل سے یہ اور اگر جن کی ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کریں اچھا اب تھنڈا ہو گیا اب یہ اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے گھر والے ویسی پینے کے لئے تیار ہو جائیں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح جس طرح پہلے تھا اس طرح بھی اچھا لگتا ہے لیکن اس کے کلرز ابھی بہت اچھے آ رہے ہیں اس کو اکلا کرنے کے بعد جی آپ جس طرح جو آپ کے گھر کے بھوڑے چاہیں اس طرح آپ ان کو سرف کر دیں اسی طرح کے سوپ میں یہ ہو سکتا ہے روٹی کی جگہ آپ چاول بھی بنے ہوئے تو چاول ڈال کے بھی دے سکتے ہیں اچھا مجھے سمجھ ہی آ رہی ہے بات کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو سرف کرنے کے لئے یعنی یہ بھی نہیں سوچنا کہ کیا مشکل ہے بھئی مجھے ان کے لئے ایک کھانا بنانا پڑ رہا ہے ان کو بھی گھر سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے تو کیا کچھ کھا رہے ہیں اور ہمارے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا اور ساتھ ساتھ غزائیت بھی ہے ساتھ ساتھ ان کو اسی کھانے میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے پاس گھر میں موجود کھا رہا ہے اسی طرح ان کے لئے بھی کرنا چاہتے ہیں بھوڑوں کا کھانا یخنی دو کپ گاجر ایک عدد ہرا پیاس ایک عدد ہری پھلیاں تین سے چار ٹکڑے قدو آدھا سا ٹرماتر آدھا روٹی ایک عدد بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین ہم نے کیا دیکھا کہ بزرگوں کے لئے بھی کھانا بنانے کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے اگر ہمارے اندر نیت ہے اخلاص ہے اور جس طرح ہم اپنے کچن میں اپنے لئے چیزیں بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہم ان کے لئے بھی بہت غزائیت والے کھانوں کی ورائٹی ان کو دے سکتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ